چیف نیسٹر کے چندر شکرہوں نے جو دیلی کے دورے پر ہیں ریاست میں باریسی صورتحال پر چیف سیکریٹیو سلم اشکمار سے فون پر باچیت کی انہیں نے تمام ظلہ کلیکٹروں کو چوکس رنے اور پریشان حال عوام کی مدد کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی انہیں تمام مقیم اجات بلزیا پنچات راج روڈن بیلنگز اور برخی برٹ کے بلا زمین کی رخصتوں کو منصوب کرنے کی بھی ہدایت دی تلنگانہ کے 20 حضرہ میں خصوصی کنٹرولوں بخائم کیے گئے ہیں اسی طرح مقیم محسنیت نے آئندہ تین دیروں کے دوران تلنگانہ بھر میں بھاری بارش کی پیشکاشی کی ہے تیلس کے کارکدہ صدر اور ریاستی وزیر کیٹی رامارہ نے جلویہا ٹائنگمنٹ پر دونوں شہروں حضرت عباس کندراباد کے پارٹی گارگنڈوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلاک اور مہلے کے سطح سے لے کر ریاستی سطح تک پارٹی کی تنظیم اجید کا کام دسیرہ اور دیوالی کے بعد مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ مایوس نہ ہو اور پارٹی ان کی خدمات کا اطلاف کرتے ہوئے انہیں موضوع عوضوں پر نامزت کرے گی کیٹی نمبروں نے کہا کہ ٹی آر ایس کی 20 سالہ تاریخ ہے اور طویل جدوجہد کے بعد ریاست تلنگانہ کا خیم عمل میں آیا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے لیے حضر آباد ایلیکشن ایک معمولی ایلیکشن ہے لیکن پارٹی اسے ہلکا بھی نہیں لے سکتی چنانچہ سب کو متعددہ طور پر کام کرنا ہوگا انہوں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کے پیام اور حکومت کی کامیاب فلا اسکیموں سے متعلق معلومات گھر گھر پہنچا آئیں اس کے لیے سوشل میڈیا جیسے فیس بک واتس اپ اور ٹویٹر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اجلاس پر شہر سے تعلق رکھنے والی وزراء کی سینوہ شادو محمد علی، سبیتہ نزالڈی، مللہ لڈی، ارکان اسمبلی کانسل اور پارلیمنٹ بھی شریک تھے کیارس کے سیکرٹی جنرل اور اگر پارلیمنٹ کے کشورو نے بھی اس اجلاس سے خطاب کیا منگل کو موصلہ دار بارش نے تلنگانہ کے راجنہ سرسلے زلہ کے کچھ دیگر حصوں میں پانی بھر دیا ہے پیر کی شام سے ہونے والی موصلہ دار بارش نے نشیبی علاقوں کو پانی میں ڈوبو دیا اور گلیوں کو نالوں میں تبدیل کر دیا عام طور پر مصروف بسٹینڈ، پرگتی نگر، کریم نگر روڈ اور دیگر علاقوں میں پانی بھر گیا کئی کالنیوں میں لوگوں نے بینا نیند کے رات گزاری جب پانی ان کے گھروں میں داخل ہوا سرسلہ ہائیوے پر تالاب کے پھٹنے سے سڑک اور آس پاس کے رہائشی علاقے زہریاب آ گئے بارش کا پانی ڈسٹرک کالیکٹر کے دفتر میں بھی داخل ہو گیا جس سے ملازمین کو شدید تکلیف ہوئی زلہ کالیکٹر انوراق جہنتی اور پولیس سپریٹینڈنٹ راہل ہگڑے متاثرہ علاقوں میں امدادی اخدامات کی نگرانی کرتے نظر آئے ریاستی حکومت نے شدید بارش اور سہلاب کے پیشے نظر زلے کے تمام سرکاری اور نیجی سکولوں میں چھوٹی کا اعلان کر دیا ستوہانہ یونیورسٹی نے شدید بارش کے پیشے نظر منگل کو شیڈیول تمام امتحانات ملتوی کر دیے تیلنگانہ سٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق ورنگل زلے کے نظی کنٹا میں منگل کی صبح 8 بجے تک گوزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38.8 سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی کریمنگر میں 30 سنٹی میٹر بارش اور اسی زلے کے بورن پلی میں 19.3 سنٹی میٹر بارش ہوئی ورنگل رورل، کریمنگر، جیشنگر بھپالاپلی، ورنگل اربن، راجنہ سرسلہ، ملوگو اور بھدرہ دری کتا گوڑم ازلہ میں 14 مقامات پر 20 سنٹی میٹر سے زیاد شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے تیلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارزہ صدر اور رکن سمبلی جگہ رڈی نے ریاستی بجی پی پر شدید تنخید کی اور کہا کہ ریاستی پارٹی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے اور نہ ہی ٹیارس حکومت کی سازشوں کو وہ ناکام بنانے کا اختیار رکھتی ہے ایک پلس کانفرزہ خطاب کرتے ہوئے جگہ رڈی نے کہا کہ چیم میٹر چندر شکر رہا ہو دیلی میں بی جے پی کے مرکزی خائدین کے ساتھ اپنی یاری بنائے ہوئے ہیں اور تیلنگانہ میں بندی سنجے ٹیارس حکومت کے غلاب مہم چلا رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا مزاق ہو سکتا ہے جگرہ ڈی نے حضرت آباد اسمبل یا لکھے کے زمنی چناؤ کو ملتبی کروانے کے بارے میں کہا کہ چیم میٹر نے مرکز پر دباؤ ڈالا کیسی آر اور امیش شاہ بندی سنجے کو اب بلی کا بکرا بنا رہے ہیں جیزمتی کی ویجلنس و انفورسمنٹ ونگ نے ٹولی شوکی کے علاقے میں بڑے پیمانے پر کاروائی کرتے ہوئے فوٹ پاس پر کیے گئے تمام غیر مجاز خوابطوں کو برخواست کیا جیزمتی کا کہنا ہے کہ موسم میں بارہ میں فوٹ پاس پر غیر مجاز خوابطوں کی وجہ سے پانی کے باؤں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ٹریفک کا جہاں موجانا ایک معمول سی بات بن چکا ہے جیزمتی نے اس کاروائی کی مدافعت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس اس زمن میں عضالت کے اکام بھی موجود ہے دوسری طرح فوٹ پاس پر کاروائی کرنے والوں نے اس اچانک کاروائی پر شدید احتجاج کیا اور کہا کہ بینا نوڈیس کے کی گئی یہ کاروائی غیر خانونی ہے انہیں خبرت وقت قطعہ دی جاتی تو وہ اپنا سامان اٹھا لیتے عوام نے مجلس سرکنی اسمبلی کاؤسور مجدین کو جاری انظمی کاروائی سے مطلع کیا وہ مقام واغہ پر آئے اور جیزمتی کو دوزاروں سے باتشیت بھی کی لیکن انفروسمنٹ کو دوزار اپنی کاروائی نہیں رکی دارولوم شورم پرلی ہیدراباد کے ناظم رحیم الدین انساری اور مولانا حسام الدین سانی جعفر پاشا نے دارولوم کے ہاتھے میں کمرشل کامپلیکس تعمیر کرنے کا منصوبے سے دس برداری کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ کرونا وارس کے زمن میں نافت لاغڈان کی وجہ سے دارولوم اگر سے کے مالی بوران سے دوشار ہوا تھا اور ایک بلدہ سے مائدہ کیا گیا تھا لیکن اب اسے منصوب کر دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بات افران دارولوم کے بارے میں افوائیں پھیڑا رہے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ 1975 میں ممتاز عالم الدین مولانا حمیز الدین ناخل نے اس ادارے کی بینہ ڈالی دی اور یہ ادارہ انشاءاللہ آگے بھی کام کرتا رہے گا اسمبلی الگے الوال میں بھی دنیز بنزی اسکیم پر عمل درامت کا مطالبہ کرتے ہوئے الوال کے کانگریزی خائدین کے وفت نے ہمارے سے ملاقات کی اور ایک عدداش پیش کی ملکہ جری کرکنے پارلیمنٹ ریونز ریڈی کیمہ پر گئے اس وفت میں تمام سینر خائدین مہلاوی باگ، یوت کانگریز اور اسی اسٹی سل کے عددار بھی شامل تھے شہر کی مصورت ترین شہرہ پتلی بولیتا مجرمزیاں مارکٹ پھٹپات پر غیر مجاز خبطوں کے خلاف جرزم سینر نے زبردست کاروائی کی اور اس طرح سڑک کے دونوں جانب تمام خبطوں کو برخواست کروایا پھول کے دکانات اور میوے کے دکانات کو بھی جو لبے سڑک تک آگئی تھی برخواست کر دیا مقام نے مخامی عوام محبے پاریوں کے سجاد کی پرواہ کے بغیر اس مہم کو جارے رکھا اور اس کے لیے جیس سی بی کا تک استعمال کیا گیا کشنباہ بہدر پرے میں آوارہ کتوں کی کسرت کی وجہ سے مکینوں کا جینہ دوبر ہو گیا ہے تازہ ترین واقعے میں کتوں کے ایک جھنڈ نے معصوم بچے پر حملہ کر دیا لیکن مخام عوام نے اس بچے کو بچا لیا اور دوا خانے کا منتقل کیا عوام نے بدیا سے اس مسئلے پر توجہ دینے کی اپیل کی ہے حضرت دانسہ صدیقی بازاوی کے ایک سو پچاس میں تین وزہ اور سے تقریب کا تین تا پان ستمبر کوئل کنڈا زلیر مرمگر میں نخاط عمل میں آیا تا ستمبر کو بعد نماز اثر یلوز سندر لکھالا گیا جس میں ممتعظ علماء مشاقین اور متخدین کی بڑی زیادہ شریک تھی محفیلہ سمامے غفار نیازی نے خوالی پیش کی محفیلہ سمامے شریک علماء میں حضرت حبیب علوی چوچتی مولانا محمد محسن پادشاہ امساری جنرہ سیکنڈی کولین سنی علماء مشاق بور مفتی عبد المطلب نشبندی وغیرہ خابلے ذکر ہیں سٹیٹی پولیس نے آج ستمبر کو گلداروز سے خلی خطوشہ اسٹریڈیم تک نکالے جانے والی تحریک مسلم شبان کی یونٹی ریلی کی جازت دینے سے انکار کر دیا ایڈیشنل کمیشٹر پولیس نانڈر ڈیس شوہن نے ایک علامے میں یہ بات بتائی واضح ہے کہ مشتاق ملک نے دو ہفتے خبل اتیاز ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا مجلس کے شدر ارکنے پارلیمنٹ بیرسٹر حسن نیویسی نے جنہوں نے منگل سے اتر پردیش کی تین روزہ دورے کا آغاز کیا لگنوں میں ایک پلس کنفر سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال آنے والے چناؤں کے زمن میں یہ ان کے دوروں کی ابتداء ہے وہ کئی مقامات کا دورہ کریں گے ان کا مقصد بی جے پی کو ہرانا ہے اور وہ اس میں انشاءاللہ کامیابی ہو جائیں گے بیرسٹر ویسی نے بتایا کہ ان کی پارڈی سون شسطن پر مقابلہ کرے گی اسی طرح ستر یا ستی مجلس شوگہ تلی نے بتایا کہ بیرسٹر ویسی کے پروگرام میں فیضابات کے رندولی میں اٹھارمی شدی کے بزرگ شیخ آلم مقدوم زادہ کی درگاہ پر حاضری اور ایک عام جلسہ سے کتاب بھی شاملے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتیں فراہم کرنے اور تعلیم ایدانوں کے جانب سے بھاری فیس کی وطولی پر اے آئی ایسف اور اے آئی وی ایف کے کارگونوں نے دھرنا پارک پر ایسجاجی مظاہرہ منظم کیا پولیس نے بعد مظاہرین کی جانب سے پرگتی بہن جانے کی کوشش کو ناکام بنایا اور سڑک پر رکاوٹیں کھڑا کر دی پولیس کے ساتھ دھنگا مجھتی میں اے آئی ایسف کے ریاستی صدر اشوک اسٹیلن کے پاؤں کو کافی چھوٹ بھی آئی زلہ کلیکٹر شرمن نے ملک پیٹ کے بجیس کی رکھنے سنبھلی احمد بلالہ کیمرا موسا ندی چادرکارٹ کی ایک جانب باقے سلام علاقوں کا دورہ کیا اور حال یا بارش کے سبب ندی کے خریبی علاقوں میں رہنے والوں کو تخلیق کی دائیتی انہوں نے بتایا کہ اسمان ساگر زخیر عیاب کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور متصل یہ پانی موسا ندی میں جا رہا ہے تیوی سے کیشن در شکران نے تمام زلہ کلیکٹروں کو نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو محفوظ مقامات کو منتقل کرنے کے کام جاری کی ہیں اس موقع پر جسمتری اور پولیس کا رضادار بھی موجود تھے آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے وفات نے وزید داخلہ محمد علی سے ملاقات کی اور زہر آباد میں سید یوسف وطین خاضری کے جانب سے وفق ارازی فروق کرنے کی کوششوں سے آگا کیا مرانا خیر وطین خاضری صوفی نے وفات کی خیادت کی نبتایا کہ وزید داخلہ نے انہیں ضروری کاروائی کا تائے خون دیا ہے نبتایا کہ ایمہ اور موزنین کے ازازیہ کی فوری ادرائی کیلئے بھی انہوں نے وزید داخلہ سنمیندگی کی فلم ڈگر جوبلی ہیلپ نے اکام کے طرف سے ایک مندیر کو منظم کرنے کے دوران کشیدگی پیدا ہو گئی بدرنجدال اور وشواہ ہندو پریشت کے کارکنوں نے ایک خانگی حلاظی میں داخل ہونے اور اکام کو اس کاروائی سے باز رکھنے کی کوشش کی ایک مرحلے پر ایک نوجوان نے خود پر پٹرول لار کر آگ لگا لینے کی کوشش کی پولیس نے سرکاری کام میں مداخلت اور حسنجات کے ذریعے ماحول خراب کنے پر ایک سو پیس سر زائد کارکنوں کو حراست میں لے لیا سابق رکنپ پارلیمنٹ پونم پرباکنے ریاست میں حالیہ باری سے متاثرہ خاندالوں میں فیکر دس ہزار روپے کی امداد دینے کا مطالبہ کیا انہیں کہا کہ شمالی تلیگانے کے حالات انتہائی خراب ہیں اور عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پونم پرباکر نے کہا کہ گوشتہ سال اکٹوبر میں ہیدر آباد کے باریس کے متاثرین کو دس ہزار روپے کی امداد دی گئی چنانچہ اس مرتبہ ازلہ کے متاثرین کو بھی ایسی امداد دینے کی ضرورت ہے دونوں شہروں میں تعلیمی داروں کی قوشتہ کی کے بعد اسکولوں میں کوویڈ نیٹن کے تحت کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے زرہ کلیکٹر شرمن نے گورنمنٹ شڑی مارڈل اسکول چادرکارٹ اور گورنمنٹ بائیس ہائی سکول واہد نگر ملک پیٹ کا اچانک دورہ کیا انہوں نے طلبہ اور ساتھتہ سے بات چیز بھی کی ان کے امرہ مجلی سرکنے سنبھلی احمد بلالہ موقع میں تعلیم سہد اور بلدیہ کو اتظار بھی تھے آر ایسس کے سرپنا مہون بھاگوت نے مسلمانوں کو لبھانے کی کوشش کا دوران اس بات کا یاد دا کیا کہ ہندو تر میں مسلمانوں کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں ملک کی ترخی کے مقررہ حدف کو حاصل کرنے کے لیے اکثریتی فرقے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے ممبئی میں پیر کو نیشن فرسٹ نیشن سپرین کے انوان پر بنخضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مہون بھاگوت نے کہا کہ ہندو کو مسلمانوں سے کوئی بغض یا ناعت نہیں ہے دونوں طبقات جو ملزل کر رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ملک کے ہندو اور مسلمانوں کے عباوجدات ایک ہی ہیں جبکہ سلام مذہب حملہ آور اپنے ساتھ لے کر آئے یہ کوئی دھگی جو بھی بات بھی نہیں ہے مہون بھاگوت نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنی صفوں میں موجود کٹرہ پسندوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے اور انہیں الگ تلک کرنے کی ضرورت ہے اس سمینڈار کے دیگر مخررین میں کرلہ کے گورنر آرکھ محمد خان کشمیر سنٹرلیوشریڈی کے وائس چانسٹر سید عطا حسین وغیرہ شامل تھے ملک میں گوشتہ چوبیس گھنٹے کے طرح کوئی نینٹین کے اکتیس ہزار دو سو باویس نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ دو سو نووت نئے امبات ہوئی ہیں مرکزی وزارت سہید کے پریس نوٹ میں بتایا گیا کہ صرف کرلہ میں چودہ ہزار چھسسو اٹھسی کیسے سید ریپورٹ ہوئے ہیں انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسیس کے مطابق چھ سیدنبر کو ایک دن میں اندوستان بھر میں پندرہ لاکھ چھپیس ہزار کوئی نینٹین ٹیس کیے گئے اسی طرح ہنہ حکمت نے دعویٰ کیا گئے کل ایک اور تیرہ لاکھ ترپن ہزار پانسو اکیتر افرات کو کوئی نینٹین ویکسین کے ٹی کے دیئے گئے اس طرح آپ تک انہیتر کوڑ نموت لاکھ باسٹھ ہزار ساسو اٹھسیتر افرات یہ ٹی کے لے چکے ہیں